نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے جانب سے عوام کو اطلاع دی گئی ہے کہ 31 دسمبر 2023 کے بعد ایم ٹیک کے بغیر موٹر ویس پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اور موٹر ویس پر ایم ٹیک کا لگانا لازمی قرار پایا ہے با صورت دیگر گاڑیوں کو جرمانہ دا کرنا پڑے گا اس قانون کا اطلاق اسلامباد پشاور موٹر وی ایم ون پنڈی بھٹیاں ملتان موٹر وی ایم فور اور ہکلا ڈی آئی خان موٹر وی ایم فورٹین لاہور عبدالحکی موٹر وی ایم تھیری ملتان سکھر موٹر وی ایم فائیو اور حسن عبدال مانسیر ایکسپریس وی ای تھرٹی فائیو پر ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایم ٹیک حاصل کرنا ہے درکار کاغذات کیا ہیں ایم ٹیک کی ریجسٹریشن کے چارجز کیا ہیں ایم ٹیک گاڑی پر کیسے لگانا ہے ایم ٹیک کی آئی ڈی کے لیے کیا چیک کریں ریچارج کیسے کریں بیلنس کیسے معلوم کریں سادہ سمبر کے بعد موٹر وی ایم ٹو پر سفر کرنا ہے تو آپ کو ایم ٹیک لازمی لینا ہوگا یہ فیصلہ ایم ٹو موٹر وی ٹول پلازا پر گاڑیوں کی لمبی کتاروں کو کم کرنے اور گاڑیوں کی وجہ سے ہوا کی علودگی پر کابو پانے کے لیے کیا گیا ہے ایم ٹو موٹر وی کے لیے ایم ٹیک کیسے حاصل کریں آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو ایم ٹو موٹر وی کے ٹول پلازا پر لے جائیں وہاں ایم ٹیک جاری کرنے والے قائم بوت پر جائیں درکار کاغذات میں قومی شناختی کارڈ گاڑی کی ریجسٹریشن بک اور ڈرائیونگ ایلیسنس اب گاڑی کی ریجسٹریشن بک کی بھی ضرورت نہیں صرف شناختی کارڈ پر ایم ٹیک جاری ہو جائے گا ایم ٹیک ریجسٹریشن کی قیمت یا چارجز کیا ہیں ایم ٹیک ریجسٹریشن کی کوئی قیمت نہیں موٹر وی پولیس آپ سے کوئی چارجز نہیں لے گی اور کم سے کم بیلنس کی بھی کوئی شرط نہیں ایم ٹیک گاڑی پر کیسے لگائیں ایم ٹیک ریجسٹریشن سٹیکر ونڈ سکرین کے دائیں طرف ٹاپ پر لگایا جا سکتا ہے ایم ٹیک سٹیکر ونڈ سکرین کی اندر کی طرف لگائیں باہر کی طرف نہ لگائیں ایم ٹیک آئی ڈی کیسے چیک کریں اپنی ایم ٹیک کی آئی ڈی چیک کرنے کے لیے ایم ٹیک سپیس کمیشن آتی کارڈ نمبر کا میسج نو نو صفر نو پر سینٹ کریں ایم ٹیک کو ریچارج کیسے کریں اس کی کئی صورتیں ہیں مثلا سکرینچ کارڈ ریچارج جیز کیش ایزی پیسہ یو پیسہ ایم ٹو ڈرائیو کسٹمر کیر سینٹرز سکرینچ کارڈ سے کیسے ریچارج کریں دو سو سے پانچ ہزار کے سکرینچ کارڈ کے ذریعے آپ اپنا ایم ٹیک ریچارج کر سکتے ہیں یہ ایم ٹو موٹروے کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس اور موٹروے کے ساتھ سروس ایریاز پر دستیاب ہیں سکرینچ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایم ٹیگ کو ریچارج کرنا ہو تو کارڈ نمبر سپیس ایم ٹیگ آئی ڈی کو 9909 پر بیجیں ان کے کسی بھی مرچنٹ جیز کیش ایزی پیسہ یو پیسہ کے موبائل بینکنگ ایپ استعمال کر کے آپ اپنا ایم ٹیگ ریچارج کر سکتے ہیں ایم ٹو کسٹمر کیر سینٹر موڈروے پر قائم کسٹمر کیر سینٹرز کے ذریعے بھی آپ اپنا ایم ٹیگ ریچارج کر سکتے ہیں ایم ٹیگ بیلنس کیسے معلوم کیا جائے اپنا ایم ٹیگ بیلنس معلوم کرنے کے لیے بیلنس سپیس ایم ٹیگ آئی ڈی کا پیغام 9909 پر بھیجیں ایم ٹیگ کے اجراء اور بیلنس ریچارج کے لیے ان مقامات سے مستفید ہو مزید معلومات کے لیے 1313 پر رابطہ کریں موسیقی موسیقی